یہ ہے وہ صورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی جو سات آیات بار بار دوہرائی جاتی ہیں اور پھر آپ الاسلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے یہ قرآن کی ماں ہے قرآن کی جڑ اس میں ہے اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی سات آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان سات آیات کا ذکر الگ سے صورت الحجر آیت نمبر ایٹی سیون میں اور ظاہرہ وہ بار بار دورائی جاتی ہے دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو اس کا تعلق کسی بھی مقبہ فکر کے ساتھ ہو کم از کم پانچ نمازوں کی فرض رکتوں میں سترہ دفعہ تو صورت الفاتحہ وہ پڑھتا ہے سنتیں اور نوافل اور وطر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں صورت الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی ہو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں لیکن صورت الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکت میں پڑھی جاتی ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرآ بفاتحة الكتاب جو نماز میں صورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ اتنی ابلیگیٹری چیز ہے یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر ون صورت ہے اپنی ترتیب میں بھی مصف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی صورت ہے اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں چونکہ نماز میں مشہور تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی تم کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا صورت الانفال کی آیت آپ نے پڑھی استجیبو للہ والرسول اذا دعاکم جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراں ان کی آواز پہ لبائی کہو اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر این نماز کی حالت میں بھی کسی کو بھلائیں تو نماز توڑ کر نہیں نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے صورت الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت اور وہ امام عاظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممارک ذات ہے نماز توڑ کر نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی اگر ایک رکت پڑی ہے دو پڑی ہیں تین پڑی ہیں تو آ کر وہی سے اپنی نماز شروع کرے گا اس کی نماز ٹوٹے گی بھی نہیں اس پہ اجمع امت ہے بارل یہ جو ہمارے وائزین آئے دن کہانیے کراتے رہتے ہیں کہ ماں آواز دے دے باپ آواز دے دے نماز توڑ دو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشم کش بن جائے کوئی ارجنسی ہو جائے تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلائے جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی بلکہ نماز وہی پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے اب ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ تمہیں ایک توفہ دوں گا اسے آپ ہی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی صورت تعلیم فرمائیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی صورت الفاتحہ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ صورت حجر کی آیت نمبر ایٹی سیون بھی پڑی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ یہ ہے وہ صورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی جو سات آیات بار بار دوہرائی جاتی ہیں اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے یہ قرآن کی ماں ہے قرآن کی جڑ اس میں ہے اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے فاتحہ بھی ہے ام الکتاب بھی ہے اور یہ وہ سات آیات ہیں جو سورہ حجر میں آئی ہیں تو سورہ حجر کی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لئے اچھا یہ تو سورہ آزم تھی نا قرآن کی قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو آزم ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے عبی ابن کعب جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ چار بندوں سے قرآن سیکھو ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک عبی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہیں یہ ان میں سے ایک ہیں تو عبی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے آزم آیت کون سی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آیت القرصی سورہ بکرہ کی آیت نمبر ٹو فیفٹی فائیو ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور میں ابو منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو یعنی نبیل اسلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے آزم صورت جو آیت ہے وہ آیت آیت القرصی ہے بخاری سے پتا چلا کہ سب سے آزم صورت صورت الفاتح ہے مسلم شریف سے پتا چلا سب سے آزم آیت آیت القرصی ہے تو اس سے یہ بات بھی کلیر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ احادیث میں ہے سواد آزم وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے سعودیہ میں چلے جائیں گے ایلیہ دیز بڑا گروہ ہے ایران میں چلے جائیں گے ورنہ سورة الفاتحہ کی تو سات آیات ہیں اور سورة بقرہ کی 286 تو وہ انہی چاہیئے تھی سورة آزم اور آیت القرصی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورة بقرہ کے اندر موجود ہے تو یہ عظمت کا ذکر ہو رہا ہے